گری ہلدن ویلوگز میں ایک بات پھر خوش آمدید اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بشکک میں اس وقت بہار کا موسم جو بن پہ ہے اور میں پچھلے کافی دنوں سے ویلوگز نہیں کر پایا تھا تو آپ کو اپ ڈیٹس نہیں دے پایا تو وینٹر کے بعد پھر جو سردیوں کا موسم ہے وہ ختم ہو گیا ہے بلاخر بشکک میں بہار ہی آگئی ہے اور چیزیں خوبصورت ہو گئی ہیں درخت سرسبزو شاداب ہیں پھول کھلے ہوئے ہیں میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کلر فل ہو گیا ہے بشکک اور یہ ٹائم ٹورز کے لیے پکنکس کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھروں سے باہر نکلے کا ٹائم ہے اور خوبصورتی کو خاص کر پہاڑوں والے انوائرمنٹس کو انجوائی کرنے کا ٹائم ہے تو آج میں نے سوچا ہے کہ میں گھر سے نکل کے تھوڑا سا کہیں کوئی شاپ دیکھوں جہاں سے کوئی ٹینٹس اور سلیپن بیکس وغیرہ مل سکتے ہوں تو اس سمر میں میرا پلان ہے کہ میں آپ کو کرکستان کے پہاڑی علاقے دکھا سکوں اور ہو سکتا ہے ہم پہاڑوں پہ کہیں کہیں کیمپنگ کریں اور کیمپنگ کے دوران آپ کو دن اور رات کے مناظر پہاڑوں کے اوپر ضرور دکھاؤں گا تو میرے ساتھ رہیے میں ابھی میری گاڑی آپ کو پتہ ہے ایکسیڈنٹ ہو گئی تھی لیکن اب میں بنا کے اس کو واپس لایا ہوں تو اس گاڑی کے ساتھ میں ویلوکس بناتا رہوں گا اور آپ کو بشکک کے بارے میں اور بشکک کے خوبصورتی کے بارے میں انفرم کرتا رہوں گا یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک سیپ کا درخت ہے اور اس کے پھول کھل چکے ہیں یہاں اپریکٹ بلوزم ابھی تقریبا ختم ہو گیا ہے اور اپل کے پھول آپ کو نظر آ رہے ہیں ساتھ ساتھ بچوں کے کھیلنے کی جگہ ان کو رنگ روغن کر کے ان کی مینٹیننس ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بچے ہیں اپنے لئے کھیلتے ہیں اچھے موسم میں اور ایک اور ضروری بات یہ جو ایکسکیویٹر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ یہاں پہ بچک میں بہار کے موسم میں جو ہے مینٹیننس کا جو کام ہوتا ہے یہاں جو چھوٹے چھوٹے شہر کے اندر پارکس ہوتے ہیں ان کو پانی بہم پنچانے کے لئے یہ اس طرح کے کول سیمنٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ ہر سال ان کی مینٹیننس ہوتی ہے تو اس سال ہمارے محلے میں یہ سارے نئے ڈل گئے ہیں جو پرانے تھے ان کو اکھاڑ کے پھیک دیا گیا ہے اور نئے بن گئے ہیں اور یہ بشکک میں اور قرغزستان میں بہت اچھی بات ہے کہ یہاں اپنے سراؤنڈنگز کو جہاں لوگ رہتے ہیں جہاں شہر ہیں چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز ہیں ان کی مینٹیننس یہ لوگ بہت باقیدگی سے کرتے ہیں ہر سال آپ یہ دیکھیں یہ پرانے ٹائرز ان کے اوپر کلرز کر کے ان کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتے ہیں ان کی ریسائیکلنگ ایک طرح سے ہوتی ہے کہ ان کے اندر مٹی شٹی ڈال کے ودے ودے اگاتے ہیں اور پھر یہ جو کھول آپ دیکھ سکتے ہیں پورے محلے میں آس پاس آپ کو دکھا دوں یہ اس کو ہم بروشس کے زبان میں یہ جو یلو پھول ہیں ان کو شکانچو کہتے ہیں اور انگریزی میں ان کو ڈینڈیلیان ڈینڈیلیان سمتنگ کہتے ہیں محلے میں آس پاس محلے میں آس پاس آج ہفتے کا دن ہے اس وجہ سے بشکک شہر میں ٹریفک تھوڑا کم ہے تو ٹریفک کم ہو تو بشکک میں ڈرائیوز کرنے کا مزہ آتا ہے ویسے ورکنگ ڈیلز میں آج کل شہر میں گاڑیوں کی تعداد روز بر روز بڑھ رہی ہے تو ٹریفک کا تھوڑا سا ایشو رہتا ہے گو کے یہاں لوگ روز کا کمپریٹیو لی تھوڑا سا خیال رکھتے ہیں لیکن پھر بھی کیونکہ سگنلز ہر جگہ میں بہت زیادہ لگے میں ہیں اس کی وجہ سے تھوڑا سا ٹریفک کنجسٹٹ ہو جاتا ہے اور ٹائم لگتا ہے لیکن اس کا آلٹرنیٹ بہتر اپشن یہ ہے بشکک سٹی میں کہ جب اس طرح ٹریفک میں آپ کو زیادہ فسنے کا اگر وہ نہیں ہیں اس سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر آپ سائیکلز لے کے یا جو سکوٹیز ہیں بیٹری والے وہ لے کے آپ شہر میں آرام سے گوم سکتے ہیں اس سے پھر آپ ٹریفک کے رش سے بچ سکتے ہیں خوبصورت طریقے سے بنے ہوئے ہیں پیدل چلنے کے راستے اور سائیکلوں کے راستے تو آپ کے پاس اپشن ہے کہ آپ ٹریفک ایوائیڈ کر سکتے ہیں لیکن مجھے آج کچھ شوپنگ کی طرف جانا ہے تو ہو سکتا ہے میں کچھ خریدوں گا تو مجھے چیزیں اٹھانی پڑیں گی اس وجہ سے میں نے کار لینا بہتر سمجھا ہے ادروائز میں سائیکل پہ آ جاتا کیونکہ یہ موسم بھی سائیکلنگ کے لیے بہترین ہیں آج گرمی بھی نہیں ہے سردی بھی نہیں ہے اور ونڈی بھی نہیں ہے تو بہت خوبصورت موسم چل رہا ہے اس وقت پشکک میں موسیقی یہ آخون بائیوہ آلسکر انٹرسیکشن ہے یہ بشکک کا تروس بھیکوہ سٹریٹ ہے اور یہاں ایک ضروری بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بشکک سویت یونین کے زمانے میں دک گرینیسٹ دک گرینیسٹ سیٹی آف دکھول سویت یونین تھا ہے سب سے گرین سیٹی ہوا کرتا تھا اب تھوڑی سی اسٹرکشن زیادہ ہو گئی ہے ہم یہاں کیمپنگ کی چیزیں خریدنا ہی گے تو جی جناب میں نے ابھی یہ کیمپنگ کے سامان لے لیا اس میں سے اس میں ٹینٹ ہے سلیپنگ بیگ ہے اور ایک میٹ ہے اور کچھ جو ہے پہننے کے لیے چیزیں سو مستبی بیگ ہے سو مستبی بیگ ہے سو مستبی بیگ ہے سو مستبی بیگ ہے ہاں 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 کافی کافی چیزیں پرچاس کرنے کے بارد ہم آئے ہیں ساہرہ کے پھر اور یہاں پہ ہے ہاں ہاں تھوڑا سا کافی بریک لیں گے اور اس کے بعد گھر کی طرف نکلیں گے ساہرہ کافی ایک خوبصورت کیفے ہے بشکیف میں آپ دیکھیں گے ویسے بھی بشکیف میں ریسٹورنٹس کا ماحول میں پہلے آپ کو دکھا چکا ہوں بہت خوبصورت ہوتے ہیں اور ایک جلک یہاں بھی آپ کو دکھا لیتا ہوں یہ شرٹس ہے ساہرہ کیفے کے آگر آپ کو لینا ہوتا ہے اور یہ اندر کا انوائرمنٹ یہ ساہرہ کیفے میں کافی کے مختلف اختصام رکھے میں ہیں ان کا اپنا پروڈیکٹ ہے یہ یہاں چیز کیک نائس وان کپچینو کپچینو کافی جی تو اب ہم کافی شاپی پی کے باہر نکلے ہوئے ہیں اور مرزب آئے کے ابھی یہاں سے اپنے گھر جائے گا اور میں بھی گاڑی کی طرف جاؤں گا جی دوستو تو کیمپنگ کے سامان خریدنے کے بعد اور تھوڑا سا کافی پینے کے بعد میں آپ واپس گھر کی طرف جا رہا ہوں لیکن میرے لیفٹ سائٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پشکک میں گلابوں کا موسم شروع ہو گیا ہے اور یہاں پہ ترہ ترہ کے پھول چمبلی کے گلاب کے کھل چکے ہیں گرینری آ چکی ہے اور بہت ہی خسرت دن ہے تو میرا بیٹا بہت ایکسائیٹڈ ہے خاص کر کیمپنگ کے ٹاپک کو لے کے کیونکہ اس کو ٹینٹ میں بیٹھنے کا شوک ہے تو میں نے ایک ٹینٹ بھی خریدہ ہے تب ہی دیکھتے ہیں اگر وہ ضد کرے گا تو شام کی طرف میں ضرور کہیں یا گھر پہ اگر سے باہر یہ ٹینٹ تھوڑا سا دیمونسٹریٹ کر کے لگا کے اس کو اس میں بٹھائے کے پش کر کے میں آپ کو دکھا دوں ساتھ رہیے ہم نکلے ہیں آل ارچے کے پہاڑیوں کی طرف ہم اوپر کسی اچھے جگہ میں جا کے آپ کو یہ ٹینٹ اپنا ٹیسٹ کر کے دکھاتے ہیں ملکہ invest پہتے ہیں ہے لہو نفس نہ نفس گرام میں یہاں پہاڑوں کے اوپر چٹنے سے پہلے بچوں نے فرمائش کی ہے کہ تھوڑے سے سنیکس وغیرہ ان کے کھانے پینے کے لیے لے لیں تو ہمیں یہاں پہ تھوڑا بریک لے کے یہاں ایک سپر سٹور ہے یہاں سے سنیکس اٹھاتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں کے لیے چلتے ہیں کے لیے гоsca ہاں کیا موسیقی موسیقی ہم پہنچ گئے ہیں یہ ہنالی 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 ہے ہنالی آپ کیمپنگ سائٹ سنات اٹھالے اٹھالے پپا تو یہ کشکسو کا علاقہ ہے اور ہم یہاں پہنچ گئے ہیں اس وقت بادل چھائے میں ہیں ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے تو ہم صرف اپنے کیمپ کے جو گیرز ہیں ان کو ٹیسٹ کرنے آئے ہیں اور تھوڑی در یہاں رکنے کے بعد ہم واپس جائیں گے لیکن یہ علاقے میں آپ کو دکھا دوں گا نیچے دریا بہتا ہے سائیڈوں پہ ہرا برا سبززار اور ہرے پہاڑ ہیں کچھ دنوں کے بعد پانچ دس دن ایک دو ہفتے کے بعد مزید خوبصورت ہو جائے گا یہ جگہ تو آئیے چلتے ہیں جی ہم یہاں پہ تھوڑا سا جگہ ڈونڈیں گے یہاں پہ ہم اپنا کیمپ لگا سکتے ہیں مزید خوبصورت ہو جائے گا مزید خوبصورت ہو جائے گا موسیقی موسیقی یہاں جاں یہ آخری جو پیمز ہے موسیقی how to make a tent how to install a tent when you are out of یہ جی دوستو کافی تگو دو کے بعد ہم نے یہاں ٹینت لگانے میں ہم کامیاب ہو گئے ہیں یہ ٹینت لگ گیا ہمارا یہاں پہ اور کشکا سو کا علاقہ ہے یہ یہاں سے دریا پہتا ہے دریا کو ہم پار کریں گے تو پھر یہ سامنے بہت خوبصورت گرین پہاڑ ہیں ان کے اوپر اس وقت لوگ ہائیکنگ وغیرہ بھی کر رہے ہیں یہاں آپ کو چھوٹی سی سٹرکچرز نظر آئیں گے یہ قبرستان ہے خوبصورت اور یہاں سے لوگ پکنک کے لئے آئے ہوئے لوگ آہستہ آہستہ واپس جانے لگے ہیں اور ہمارے بچے ادھر انجوئی کر رہے ہیں تو تھوری درБہت ہم واہ لگا لگا ہٹے میں اچھا� میں مثال کھر کریں اچھا جund اور manipulate اچھا جگہ تو ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ابھی درخت پوری طرح گرین نہیں ہوئے ہیں کچھ اور ٹائم لگے گا لیکن ابھی نئے سال کے فرش فرش leaves ابھی ابھی نکلے ہیں تو گرینری اب آنے والی ہے جو ہے انسیسٹ کر رہا تھا کہ مجھے دریا کے کنارے جانا ہے پانی دیکھنا ہے تو ہم اس کو لے کے آئے ہیں لیکن اس وقت کیونکہ گلیشر سپاڑوں پہ پیگلنا شروع ہو گئے ہیں تو پانی جو ہے وہ گدلہ ہو کے آنے لگا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہرچر ریور یہاں سے گدلہ ہو کے آ رہا ہے اور گرویو میں پانی کا ہوجم جب بڑھ جاتا ہے تو سلاوی توفان آتے ہیں یہ ریلہ جو ہے سلاوی تو فانوں کی شکل اتیار کرتا ہے اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ درختوں کی اٹھاڑ پچھاڑ اور زمین کی ایرو جن تو یہ دریا کافی خطرناک بن جاتا ہے یہاں سے آپ لفت سائز پر دیکھ رہیں گے تو اگر لاؤلی گرین ماؤنٹین یہاں پہ ایک چھوٹا سا ٹیبل اور ایک ٹو ٹی سی کرسی رکھی ہوئی ہے یہاں اس پہ بیٹھ کے بڑا خوش ہو رہا ہے یہ پکنک پلیس پہ لوگ اپنے لئے کچھ پکاتے ہوں گے سامنے والا بورڈ یہاں پہ سویمنگ کے لئے منع کر رہا ہے کیونکہ یہ دریا ہے یہاں بچوں کے لئے خطرناک ہو سکتا ہے تو اس کے نو سویمنگ زون اور یہاں پہ لوگ انجوائی کر رہے ہیں اپنی پیکنک بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں فوٹبال چھوٹبال اور یہ چھوٹے چھوٹے پلیسز ہیں یہ قرائے پہ آپ کو مل سکتے ہیں ویسے بھی آپ اگر جیسے ہماری طرح اپنا ٹینٹ لے کے آئے ہیں تو یہاں بیٹھ کے آپ انجوائی کر سکتے ہیں اور ایسے جگوں میں چھوٹے چھوٹے ٹوائلٹس دیسی ٹائپ کے دیسی ساختہ ٹوائلٹس لگے ہوتے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ جگوں پہ آگ واگ جلانے کے چکے لوگوں کی گاڑیاں پیکنک منانے والے لوگ انجوائی کر رہے ہیں موسیقی 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 جی دوستو تو تقریباً شام کے آٹھ بجنے والے ہیں پوڑیں آٹھ ہو چکے ہیں ابھی اور ہم اس وقت بشکک سے چالیس کلومیٹر دور کشکسو کے قریب یہ آپ میرے پیچھے سورج کے ڈوبنے کا منظر دیکھ رہے ہیں شام ہو رہی ہے اور ہم تھوڑا آوٹنگ شاوٹنگ کرنے کے بعد واپس آکے اپنے ٹینٹ کے پاس ہم نے کھانا وانا کھا لیا ہلکی فلکی ریفریشمنٹ ہم ساتھ لے کے آئے تھے وہ ہم نے ابھی ختم کر لیا ہے تو ابھی میں اپنے بچے کے ساتھ ریور یہ جو نظر آ رہا ہے ریور سائٹ پہ تھوڑا سا وقت کے لیے جاؤں گا اور اس کے بعد واپس آکے ہم واپس گر جائیں گے چاند کی وجہ سے روشنی ابھی بھی ہے تو ہم اس روشنی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے اپنا سٹے تھوڑا سا ایکسٹینڈ کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں کی فرمائش پہ ہے میرے بچے کی فرمائش پہ یہاں ہم نے تھوڑا سا آگ واگ بھی جلائی ہے کیونکہ اس کو یہاں کچھ سوسیج وغیرہ پکا کے کھانے ہambreانی ہے کہ ہم تو آہ میرے گو لیکس بھی ہوتا ہے کھانی ہے آی کھانو دیکھوں کو رہا ہم کرے ہوں آپ کو یہاںwriting جی جناب اب ہم جو ہے اپنے ٹینٹ کو یہاں پہ کلوز کریں گے اور یہاں سے ہم گھر کی طرف نکلیں گے آپ گریہالدن ویلوکس کو سبسکرائب کیجئے دوستوں سے شیئر کیجئے اور ہمیں اپنے آراز سے بھی اگاہ کیجئے کہ آپ کو ہمارے ویلوکس ایسے لگتے ہیں تو کشکہ سو سے آپ کو ہم خدا حافظ کہتے ہیں سی یو نیکس ٹائم چکہتے ہیں چھتے ہیں چھتے ہیں چھتے ہیں موسیقی موسیقی